بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدی آج میں بنا رہی ہوں مون کی ثابت دال جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آج بہت سپائسی قسم کی دال بناوں گی اور کس طرح بنے گی کیا چیزیں استعمال ہوں گی سب آپ کو بتاؤں گی چاولوں کے ساتھ بھی یہ دال بہت مزیدار لگتی ہے سپیشلی وائلڈ رائز کے ساتھ وائلڈ رائز جو ہوتے ہیں بہت سار طریقوں سے بنائی جاتی ہے آج میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح بنے گی بہت آسان سادھا سا طریقہ ہے بہت کچھ زیادہ سپائسیز بھی نہیں ڈلنے اس میں لیکن بہت ہی مزیدار دال تیار ہو جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واشٹائم بھی پورا ہو جائے اور آپ کو بھی کوئی چیز سکیپنا ہو جائے آپ سے بھی دال کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور ساف کرنے کا طریقہ جو ہے پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اس دال کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کس طرح ساف کر سکتے ہیں آپ میرے چینل میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ بہت آسانی سے یہ دال ساف کر سکتے ہیں تو یہ دو کپ دال ہے اس کو میں نے ساف کر لیا بہت ہی اچھے طریقے سے اب میں اس کو دھولوں گی تو دھونے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں جی تو الحمدلللہ دال میں نے دھولی ہے اور یہاں ککر میں میں نے چھے گلاس پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اب جہاں ہم اس میں چیزیں شامل کریں گے اس میں دو لحسن کے جووے میں نے چاپ کر لیا ہے آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہے پیاز زیادہ نہیں ڈالنی آپ نے ایک چھوٹا ٹیماتر چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے بسم اللہ الرمن ہم تمام چیزیں شامل کر دیئے میں نے اس میں اب یہاں پر میری پاس کلال جو مسائلے ہیں اس میں نے نمک حسن زائ thrill میں نے ڈیڑھ چاہے کا چمچ لیا ہے ادھی چاہے کے چمچ حلدی ہے ایک چاہے کے چمچ لار مرش پاودر ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں ادھی چاہے کا چمچ ہے ڈڑا مرش چلی فلیکس بسم اللہ الرمن ہم یہ تمام مسائلے بھی ڈال دیئے ڈال بھی ڈال دیتے ہیں اور ڈھکر کو ہم کرتے ہیں پچیس منٹ کے لیے بند ٹھیک ہے یعنی کہ سیٹی چلنے کے بعد جو اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ چلنے کے بعد ہم اس کو پچیس منٹ چلائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پچیس منٹ کے بعد دال ہماری گلچو کی ہے مکمل گھل بھی گئی ہے اور ڈال کو جو ہے آپ نے اس کو اس طرح میش کر لینا ہے مکمل گھل چکے ہیں اور ڈال گھولی ہوئی ہے مکمل میں ٹماتر کے ٹکڑے میش کر لیوں اور تڑکی کی تیاری کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے ایک پین میں رکھا ہے گھی تقریباً 100 گرام گھی میں نے لیا ہے کیونکہ اس میں گھی جھوڑا سنا زیادہ ڈالتی ہوں آپ اپنی مرضی سے لے لیں اور اس میں میں ڈالوں گی زیرہ آدھی چوئے کے چمچ زیرہ ہے میں نے ڈال دیا تھوڑا سا زیرہ کڑکڑائے گا دیکھیں تو میں لیسن ڈال دوں گی چاپ ہوا یہ دال بہت ہی زبردست بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے لیسن کو سنیری ہونے دیں گے لیسن سنیری ہو گیا ہے اب تھوڑی سی پیاس ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار خوشپو دار تڑکے والی ہماری موہ کی سابت دال تیار ہو گئی ہے آپ کو ریسپ پیدا کیا دے گے دیں گے ایک دلیں گے لیسن پیدا کیا دلیں گے دلیں گے بہت ہی مزیدار خوشپو دار ہماری موہ کی سابت ڈال تیار ہو گئی ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں شیئر بھی کریں ویڈیو کو اور ویڈیو کو اینڈ لگ دیکھا کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو انجوائے کریں یہ دال بتا کر بہت ہی آسان تھی ریسپی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی یا بری لگی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ